ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ سیوا سنگھ سیخوان جی کی کس طرح سے جو چنابی سماعے رہتی ہیں اور وہ لوگوں کو کس طرح سے ملتے ہیں سب سے بڑی بات ہم کو دیکھنے کو ملی کہ ان کا سواب کی اگر بات کی جائے تو بڑا ہی پلائیڈلی لوگوں سے بات کرتے ہیں نیتا کا کوئی روپ نہیں رکھتا سیخوان جی کیا لگتا ہے کہ اگر جس طرح سے آپ ملتے ہیں نیتا گری کی کوئی بات نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر نیتا کوئی اس طرح کی دھار نہ رکھنے چاہیے میں کلی اپنے آپنے نیتا سمجھے ہی نہیں میں تو لوگوں کا سیوہ دار ہوں اور جو کو جی سیوہ دار نوں لوگ کا پرتی کرنا چاہی دا کہ وہ اپنیاں سیوہ ماں نباوے یہ سمجھ کے کہ میں میری پرماتما نے ڈیوٹی لائی ہوئی ہے کہ میں لوگوں کا دی سیوہ کرنی ہی ہے اس کر کے جیڑے لوگ آپنے آپنے نیتا سمجھ دے دیں وہ کدی بھی لوگوں نے نمیندے نہیں اخواہ سکتے لوگوں نے نمیندہ وہ ہی اخواہ سکتا جڑا لوگوں نے پیار کرے لوگوں نے بیچھ روے لوگوں نے دوکھ سکتا پائیواروے اور لوگوں نے ہر سمجھ روے میں سمجھ نہ وہ ہی اپنے اپنوں لوگ پکھی لوگ کا ہتش ہی اخواہ سکتا ہے آپ آپ کی باتیں سن رہے تھے جس طرح آپ لوگوں کو سمبودیت کر رہے تھے اس میں آپ کا سیدھی طور پر کہنا تھا جیسے ہم چناوی سبائیں ہوتی ہیں اس میں دعوی کیا جاتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے وہ کریں گے لیکن آپ نے یہ نئی چیز کہی کہ میں جو کچھ آپ کے لئے کیا ہے جو آپ نے جو اپنی سماجک ذمہ داری نبائی ہے اس کا آپ نے مجھے نمبر دینے ہے نتیجہ دکھانا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے جو کام کرتا ہے اگر جنتہ میں وہ اچھا معنی رکھتا ہے اچھے کام کرتا ہے تو اس کا فعل ضرور ملتا ہے ہر حالت سے جو اوضاف حال ملتا ہے میں تو اڈسام نے اپنی چون سبا بچ بھی اگل کہی ہے کہ میں اس وارے فیصلہ کیتا ہے کہ زندگی بچ میں جنیاں بھی الیکشنہ لڑاں گا اوضے بچ میں ای فیصلہ لیا کہ کسے کسمدہ کوئی نشا کسے نوں نہیں دیاں گا ایک بوند شراب نہیں دیاں گا کوئی پیسہ دے کے ووٹ نہیں کھریداں گا یہ میں آج نہیں کہہ رہا آج تو دو سال پہلا میں اپنے کار شریف سکنی صاحب دا پاٹ کروا کے شریف کالتک صاحب دے جتے دار جنوں بلا کے انہوں کو ارداز کرائیا میں آپ تے اپنے سارے ورکر اوضے بچ شامل کر کے شفت لئیا کہ اسی کوئی بھی الیگل میتھرڈ الیکشنہ بچ نہیں اپنے ورطانگے کیول جو پانچ سال دی میری پروار دی لوکاں پرتی سیوہ ہے لوکاں دے کیتے ہوئے کام بنے کیتے ہوئے ہلکے دی ڈیویلمنٹ ہے وہ سہدہ ہرتے لوکاں کڑو بوٹا مانگاں گے تے میں ایس چون ہوں میں کسے امیدوار دی ہار جیدہ فیصلہ نہیں سمجھا گا میں سمجھا گا کہ اصول تے بے اصول دے دی لڑائی ہے یہ تھے اصول جیتا دایا کہ بے اصول دی جیتون دیا اے فیصلہ آج میرے ہلکے دے لوکاں نے کرنا ہے تے میں امید ہے کہ کدھی بھی جو جنتا دی کچھا رہی ہے وہ دے جب انصاف ہی نہیں ہوں دی انصاف دی جیتا ہوئے گی تے ایس آہ الیکشن ویچ اصول پرستی دی جیتا ہوئے گی تے میں وڈے مار جنرل اے الیکشن جیدی آئی تو جیتا ہوں گا قادیاں کی بات کی جائے تو آپ کیا کچھ سمجھتے ہیں کہ ابھی جیسے شکشہ کے اس طرح پر بہت کام ہو رہا ہے اور اگر میڈیکل صفداؤں کی بات کیجئے سواسطہ صفداؤں کو لے کر سینٹرز کھولے جاتے ہیں لیکن انہوں نے تھوڑی کمی ڈاکٹروں کی رہ جاتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے سمجھ میں پریاس رہے گا کہ ان کو پورا کیا جائے کہیں نہ کہیں دیکھو میں آپ پندرہ سال اپنے سرکاری یا دیا پردے طورتے میں سیبہ بھی کیتی ہے اور میں پنجاب دا ایجوکیشن منسٹر بھی دیا آہ میں ایک ایجوکیشنسٹ کھون کر کے ایجوکیشن نو بہت مہتب دینا کیونکہ میں سمجھ نا کہ ایجوکیشن تو بنا جو منوکھ ہے وہ ایک جانور ہے جے ہو دی جو کوئی تبدیلی ہوں دی یا وہ جانور تو منوکھ بن دا تو وہ دی ایجوکیشن کر کے ہی ہے سو میں ایجوکیشنل انسٹیوشن جیڑے نے اپنے ہلکیت بہت کھولے نے بڑے سکول اپکریڈ کروائے نے اتھوں تک کہ اس وار میں ایک ڈگری کالج سرکاری ڈگری کالج جو ہی پینڈا لادو پر جو میرے ہلکی دیوزکار پینڈا او دی کنسٹرکشن چل رہیا بادل صاحب او سانو سنگ درشن دے دران دے کے گئے سی سو او ایجوکیشنل انسٹیوشن جیڑا او اس وار میں اپنے شروع کروایا اس اس حال چے دو جار ستارہ ویچی او تے کلاسہ شروع ہون گیا تیس میرے علاقے دے جڑے گریب باندے بچے نے او دے تو بہت بڑی پریرنا ملے گی جتھو تک ہسپالاں دی گالیا ڈسپینسریاں دی گالیا وہ کافی گنتی بچ کھلیاں نے اے دیچ کوئی دور آمانے کے سٹاف دی کاٹھا اپنے ڈاکٹران دی بھی کاٹھا چھوٹے سٹاف دی کوئی کاٹھنے ڈاکٹران دی کاٹھا ہے میں لوکاں نو اس قلدہ یقین دو ہونا کہ اوانوالی سرکار پیر ساڈی بڑھنے ہیں او دے بیچے اے جو ڈاکٹران دی کاٹھا وہ بھی ایسی دور کرانے انڈسٹری کو لے کر کس طرح سے پریاس کیے جاتے ہیں کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جو آپ کا کادیاں ہیں اس میں دیکھا جائے دا بولن مل کے نام سے جانا جاتا ہے کافی یہاں پر پرسید ہے تاریوال تو اس میں آپ آگے کی انڈسٹری کے لیے کیا پریاس رہیں گے کہ روزگار بھی مل سکے یوہوں کو اور جو شکشت ہوتے ہیں یوہ تو ان کو روزگار کے لیے کوئی سادن کھول سکے انڈسٹری کو لے کر کیا پلان ہے آپ کے سب تو پہلی گل جو تاریوال ساڈے بولن مل بہت پرانی مل آیا وہ بند پہی سی میں اپنی سرکار کوڑوں جو کپڑا منتری نے پارت سرکار دے انہ کوڑ ایک کیس ٹیک اپ کیتا ہے تے کوش یونٹ جڑے نے بند پہی سی ساری مل لیکن کوش یونٹ ہونا ہسی چالو کروایا ہے تے میں نو پور نمید ہے کہ اون والی سرکار بیچ اسی اے بولن مل تبارہ روائب کرواواں گے یہ دے تو لاوا ایک بڑی بڑی سمسیا سی پنجاب دی کہ ساڈے کوڑ پاور نہیں سی ہونے اس ویلے ساڈے کوڑ پاور جڑیا اپنے سرپلس ہوئی پی ہے تے ہونے انڈسٹری جڑیا اسی جڑے بڑے بڑے انڈسٹری ہیگے نے انہوں نے سمپرک بھی کیتایا وہ بھی ہونے ایگری کر گیا کہ اسی تھے انڈسٹری لاواں گے خاص کر کے ایگرو بیسٹ انڈسٹری جڑیا وہ اسی پنجاب چلے کے آ رہے ہیں تے میری بھی کوشش ہا کہ میرے ہلکے ویچ بھی کوئی وڈی انڈسٹری ایگرو بیسٹ جڑیا وہ آوے تے میں نو امید ہے کہ ہونے ساڈے کو لنیری پاور ہی نہیں ساڈے آلے دوالے دیر سٹیٹا نالوں اسی پاور جڑیا وہ اپنے سستی بھی دے رہے ہیں اس کر کے جڑے انڈسٹری لوگ نے وہ ایتھے ہونے انڈسٹری لاواں نو ترجی بھی دے رہے ہیں تے میں سمجھنا کہ جہے اگلی سرکار اپنے بڑھ دیا تا وہ سرکار ویچ ایسی پنجاب ویچ بڑی انڈسٹری بھی لے کے آمان سیگمہ جی جا کادیاں سے باہر جا کر بات کریں تو آپ کا دور نہیں رہے ہیں کالی دل کے تو پنجاب میں آپ کیا حال دیکھتے ہیں جیسے کیپٹن امریندر سنگھ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں صدو ان کے ساتھ جا کے مل گئے ہیں وہ کئی نئی باتیں کر رہے ہیں عام آدمی پارٹی تیسری پارٹی کے روح میں اس بار چنام میدان میں ہے کیا کچھ سمجھتے ہیں کہ لوگوں پر کوئی پرواب پڑ رہا ہے اس چیز کا اسی پنجاب دی ڈیویلمنٹ دے مردیت الیکشن لڑ رہے ہیں میں ایک کل یقین نہ کہہ سکنا کہ جننی ڈیویلمنٹ پچھلے دسان سالہ میں پنجاب دی ہوئی ہے انیس سو سنتاری تو لے کے آج تک سترہ سالہ چھوڑنی ڈیویلمنٹ نہیں ہوئی ہر جلہ جلہ آسی فور لیننگ نہ جوڑتا سکس لیننگ تک بنائیاں نے یوپی بہت بڑی سٹیٹ ہے جے کھیترپل دے لے آئینا جائیے جنسنگیا دے لے آئینا جائیے تے بارہ پنجاب کٹھے کریے تے ایک یوپی بندا او تھے ایک انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے جوپی ویچ لیکن پنجاب چھوٹے جی سٹیٹ ویچ ہی اسی دو انٹرنیشنل ائرپورٹ ستافت کارن ویچ کامیاب ہوئے ہیں ایتھوں ڈیویلمنٹ دا پتہ لگ دا کہ سٹیٹ دی ڈیویلمنٹ کی نہیں ہوئی ہے ساڑے کوڑ مدے نے ساڑے کوڑ بہت کچھ کہن ہوا کہ اسی لوکان دا جو کیتا ساڑے دشمن بھی یہ گل مند دیا کہ پنجاب دی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے کالی دل دے کالی دل بی جے پی دے راجویچ پنجاب دی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے اسے ہونا مدیاں دے دارتے لڑ رہے ہیں جیڑے ساڑے بروڈی نے ساڑے تے دوسن باجی کرکے لڑ رہے ہیں لیکن لوکانو دوسن باجی نہیں چاہی دی لوکانو انہاں دے کام چاہی دے انہاں دی ڈیویلمنٹ چاہی دیا سو اے جناب مرجی روڑا پاؤن جو مرجی اکین لوگ کی ساڑھی ہیٹرک منہوں گے تیسری بار بھی پنجاب دی ترتی تے ساڑھے کیتے ہوئے کمہ کر کے شروعمنی اکالی دل پارٹی جنتہ پارٹی گھٹ بندن دی سرکار منہ دی لوگ انتظار کر رہے ہیں سیخوان جی کا سامنے اور چناوی صاحبہ کو انہوں نے سمبودیت کرنا ہے تو ہم باتوں کا سلسلہ آگے جاری رکھیں گے اور پھر دوبارہ ان سے کوشش کریں گے بات کرنے کی کیا کچھ اور آگے کن کے پلان ہیں کادیاں کے لیے اور کیا کچھ نیا ہوگا فیلحال یہی روکیں گے اور ہمارا جو نیتا جی کے لائب کا سفر ہے وہ لگاتار جاری رہے گا یہ بھی چناوی رنگ ہوتے ہیں کہ جب کوئی صحبہ چلتی ہے تو اس سے پہلے اب گانے بجانے کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جب تک نیتا جی نہیں آتے ہیں بے شک آبی تو نیتا جی آ چکے ہیں لیکن وہ اپنے ان کے کیے کاموں کو گانوں کے روپ میں ہیں جو لوگوں کو چھنا رہے ہیں تھوڑا انٹرسٹنگ منانے کے لیے یہ خاص طور پر چناوی دنوں میں ان لوگوں کا بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ایک ایکسٹرہ بزنس بن جاتا ہے کیوی دو سے تین جو پورے گروپ کو ہائر کرتا ہے کوئی نیتا تو وہ اس کے آنے سے پہلے وہاں پورے پر ایک طرح کا محول کو سجاتے ہیں اور پبلک کے لیے بھی کچھ سننے کا محول بن جاتا ہے کہ وہ ان کو تھوڑا بیٹھنے میں انتظار کرنے میں پریشانی نہیں ہوتی تو وہ کر پاتے ہیں اور دوسری طرف جس طرح سے اگر کہادیاں کشتر کی بات کی جائے تو یہاں پر گاموں میں بھی کافی سنکھا ہے کشتر اس کے ساتھ میں جوڑ دیئے گئے ہیں جس کے بعد میں یہاں پر ووٹ کی جو سمیکارن ہیں وہ کافی بدلے ہوئے ہیں خاص طور پر اگر کادیاں کی بات کی جائے تو یہاں پر جو احمدیہ جماعت کے جو لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ جہاں پر ان کا ایک طرح کہیں تو پورا مانا جاتا ہے کشتر اہمیت رکھتا ہے چنابوں کے سمیں بھی اور دارمکتہ کے طور پر بھی احمدیہ جماعت کے جو گروہ تھے پہلے وہ یہی سے تھے کادیاں سے اور سال میں جلسہ بھی ہوتا ہے جن کے نام پر اور ایک مکہ کی طور پر جانا جاتا ہے لوگوں کی شردالوں شردہ رہتی ہے باتیں ہوتی ہیں جانا دارمک طور پر تو کافی بڑا ووٹ بینک ہے ان کا اور اس کے بعد میں جس طرح سے یہاں کشتر سمیکارنہ بدلے ہیں تو ہندو ووٹ بھی کافی بڑی ہے پہلے سے سکھ ووٹ تو ہی ہے پنجاب میں جس طرح سے جو سکھ سمودائے اپنی اہمیت رکھتا ہے ان چنابوں میں اگر باتیں کی جائے تو ڈیویلمنٹ کی بات ہر کوئی پارٹی کر رہی ہے ابھی آپ کو دکھا دوں کی جس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اربند کیجریوال کا پوسٹر جہاں پر لگے ہوئے کئی جگہ پھر ان کو فارا گیا ہے اور دوسری طرف ہرہاں ہم دیکھیں تو دوسرے راجنیتی دلوں کے پوسٹر بھی آپ کو دیکھیں گے ایک طرف جہاں آپ دیکھیں سیوہ سنگھ سیخوان جہاں سے میدوار ہیں ان کا پوسٹر ہے ان کی اپنی بات رکھی گئی ہے کہ گاؤں پنجابی میں انہوں نے کہا ہے کہ پن پن دی بدلی نوہار سادہ سیخوان اکوار یعنی کہ گاؤں کی تصویر بدلی ہے تو دوارہ ان کو موقع دیا جائے گا تو وہیں کانگرس کا اپنا ایک کہہ سکتے ہیں کہ ان پوسٹروں کے بیچ میں انہوں نے اپنا ویزن دکھایا ہے کیونکہ موجودہ ویدائک ہیں یہاں سے تو انہوں نے پنجابیوں کی دلوں کی دڑکن انتک مہنتی اور اماندار امیدوار انتک یعنی کہ بینہ تھکنے والا اور لوگوں کے لیے لگتار کام کرنے والا امیدوار کے روح میں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے اور یہاں پر دیکھا جائے تو ہر کسی نے اپنا ویزن دکھایا ہے اروند کے ذریعے والے نے دکھایا ہے انہوں نے اماندار اور سچی سرکار لانے کی بات کی ہے اور ایک اقرار نامے بات انہوں نے اپنے پوسٹر میں دکھائی ہے کہ ہم اقرار نامہ کرتے ہیں یعنی کہ ایفیڈیوٹ دے رہے ہیں وہ ایک خود سے چنابی اس محول میں دیکھا جائے تو اس بار کا جو پنجاب کے چنابی محول ہیں اس میں جو تصویر بدلی ہے وہ یہ ہے کہ ام ادمی پارٹی بڑے سطر پر یہاں اوبرتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن اکالی دل اپنے وکاس کے ازندے کو مکھے طور پر مانتا ہے اور یہاں کی پریشانی کو دور کرنے کی بات کرتا ہے اگر پوسٹروں میں دیکھا جائے تو پورا رنگ کہہ سکتے ہیں کہ چنابوں کا رنگ اس قدر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جگہ جگہ پر پوسٹر دکھائی دیتے ہیں ہر پارٹی اپنا دعویٰ کرتی ہے کہ ہم کانگرس دعویٰ کرتی ہے کہ ہم پنجاب کو بچا لیں گے مہنتی ماندار جو امیدوار دیں گے تو دوسری طرف کجری وال بات کرتے ہیں کہ میں اقرار نامہ کر رہا ہوں اس بیچ میں لوگوں کو دیکھا جائے تو حالات کادیاں کے پہلے سے بہتر ہوئے ہیں جو لوگ بھی مانتے ہیں لیکن تصویر ابھی اور بھی بدلنے کی ضرورت ہے کہ ایک بھی روزگار کے سادن کے لیے جہاں پر انڈرسٹری لانی ہوگی اور دوسری طرف جو خاص جو بات کی جاتی ہے وہ اس میں ہے کہ جہاں پر شکشہ سنتان ہیں جو پہلے سے زیادہ بڑے ہیں خود سیوہ سنگھ سیخوہ نے بتایا کہ وہ ادیابک رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شکشہ کا مہتب کیا ہوتا ہے تو دوسری طرف سواستے کے اندرک یہاں پر کھولے تو گئے ہیں لیکن انہوں نے یہ خود بھی مانا ہے کہ یہاں پر ابھی سواستے سلدھائے لانے کے لیے اگر سرکار دوبارہ آتی ہے تو وہ پہل قدمی کریں گے جو ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹرز کی کمی بے کر عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ پورا بنجابر میں دیکھا ہے ڈاکٹرز کی کمی کافی جگہ اس ہسپیٹرز میں ہے اور آپ کو اس گلی کا محول دکھا دیتا ہوں کہ جہاں ایک طرح ان کی سوا ہو رہی ہے تو دوسری طرف لگا الگ الگ پارٹیوں نے اپنا بینرز لگائے ہوئے ہیں محول کے طور پر خاص طور پر یہ رہتی ہے اور لوگوں کی بات کریں تو لوگوں کا بھی ایک طرح یہی ہو چکا ہے کہ وہ کھل کر کسی پارٹی کی سپورٹ کریں نہ کریں لیکن سننا وہ سب کے لیے آتے ہیں الگ الگ پروگرامز اس چناوی سبہوں کے بیچ میں رکھا جاتا ہے اور الگ الگ باتیں وہ اپنی رکھتے ہیں خاص طور پر انٹرسنگ جیسے چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ماحول کسی کا بھی ہو نیتا کوئی بھی ہو لیکن اس کو سننے کے لیے لوگ پہنچے ہیں یہ ایک اچھی بات بھی ہے کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا لوگ ہیں وہ کم پہنچنے شروع ہوئے تھے نیتاوں کی سبہوں میں کیونکہ باتیں ان کو ایک جیسی لگتے تھے لیکن آج لوگ سننا چاہتے ہیں کہ آخر ان کے نیتا کا وزن کیا ہے وہ کیا بات کرتا ہے کیا کچھ اس کے لیے نیا ہے یا پھر کیا کچھ آگے کے لیے لانا چاہتا ہے کشیطر میں کادیاں کا یہ سفر ہمارا نیتا جی کے لائی میں لگاتر بردستور جاری رہے گا بات بھی کریں گے ان سے دوبارہ سے کیا کچھ وہ کشیطر کے لیے اور کرنا چاہتے ہیں اور ان کی دنچاریاں بھی آپ کو دکھائیں گے کہ آگے ان کا سفر کس طرح سے بیٹھتا ہے ایک طرف ادھر چناوی سوا چل رہی کی تیاری چل رہی ہے تو دوسری طرف چناوی سوا چل بھی رہی ہے لوگ سننے کے لیے آج کل جنور پہنچتے ہیں کیونکہ پہلے دیکھا جاتا تھا چناوی سواوں کو لوگ اگنور کرنا شروع کر دیا تھا لیکن اب لوگ سمجھتے ہیں کہ نیتا ہمارے لیے کیا کہہ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے لوگ سننے ضرور آتے ہیں ہم آپ کو دکھا دیں کہ جس طرح سے اس طرف چناوی سوا چل رہی ہے پہلے سے تو سیبا سنگھ سیگمہ ہیں جو لوگوں کو سمبودیت کرنے میں جھوٹے ہوئے ہیں لوگ بھی پہنچے ہوئے ہیں ہم بات کریں گے ان سے کیس طرح آج کا جو سمیں ہے نیتاؤں کے بیچ میں کیا چل رہا ہے جس طرح سے اب چناوی سما چل رہا ہے نیتا پہنچ رہے ہیں چناوی سما کو کرنے کے لیے کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ نیتا میں ابھی ہونا چاہیے جو اپنی سمجھ میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہو تب ہی ہم اس کو ووٹ کریں گے پہلے تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ووٹر سپورٹر سبھی آج پڑے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کا نیتا چاہیے بات رہی نیتا چاہیے جو گریبوں کے دکھ سک میں ان کیا بھاگیدار ہو اور جو گریبوں کے دکھ سک میں بیٹھ جائے وہ ہی نیتا ہوگا اور لوگ جانتے ہیں پڑے لکھا ہے سماج آگے آ رہا ہے وہ جانتے ہیں کہ کیسے ہمیں وہ کون ہمیں کس طرح ریل کر رہا ہے سبیدائیں لوگوں کے پاس کم ہیں ان کی باتوں کو کم رکھا جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی راجنیتی سے پرے ہٹنا چاہیے دیکھو جو تو نیتا کام کرتے ہیں جو نہیں کرتے ہیں جن کو دکھائی دی رہا ہے ہم ہار جائیں گے ہم نے کچھ نہیں کیا وہ ایسی بگلائی کو باتے کرتے ہیں پنجاب کی جو راجنیتی ابھی چل رہی ہے اس میں کئی راجنیتی نئی پارٹیاں بھی آئی ہیں اس میں کچھ لگتا ہے کہ آپ کو فرق دیکھتا ہے کہ کچھ نئی پارٹیاں کچھ کریں گے نئی پارٹی کا کوئی بھی ہمیں سکوپل نجر نہیں آ رہا ہے لوگ نئی پارٹی پر زیادہ بشواش نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کا مانا ہے کہ کئی طرح سے اگر جو پہلے سے راجنیتی جل چل رہے ہیں ان کو ہی اگر سنا جائے کیا جائے کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی پنجاب کی راجنیتی ابھی چل رہی ہے چنانہ بھی سمجھیں چل رہی ہیں سارے نیتا آ رہے ہیں ام آدمی پارٹی کی بھی کانگریس کے بھی اکالی دل اپنے دعوے کر رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کی بیان باجی نیتاؤں کی بدل چکی ہے اس میں کافی ست باشا کا بیوک کیا جاتا ہے وہ اس چیز کی ضرورت ہے بلکہ بکاس کے مددے پیچھے جھوٹتے جا رہے ہیں بات ایسا ہے کہ جب بھی لیکشن ہوتی ہے جو پارٹی ڈیولیمنٹ کرتی ہے جو اس کے بارے میں سوچتی ہے لوگوں کے بارے میں سوچتی ہے وہ اس کی بات کرتے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں جو آ کر اپنی بات کرنے شروع کر دیتے ہیں اور نیکسٹ جڑی گالا جیسے لوگ یہ بات نہیں چاہتے ہیں اب جیسے یہ آتے ہیں جیسے ٹی وی پر ہمارا منورنجن کرتے رہے جیسے پہلے ہمارا منورنجن کرتے رہے ٹی وی پر اسے سٹیجوں پر کھڑے ہو کہ ووٹے کو ٹورنے کے لیے لوگوں کا منورنجن کرتے ہیں یہ ان کا اپنا ایک ٹریڈ ہے باقی ووٹر جو ہے وہ بہت سمائیدار ہے وہ ووٹر نہیں ہے کہ آپ ان کو جوک سناؤ گے تو وہ آپ کے کھانے میں ووٹ ڈال دے گا ووٹر سب کچھ جانتا ہے کونسی سرکار کونسے لوگ ان کا بلا کر سکتے ہیں نمی پارٹی جو لوگ انٹریسٹ نہیں دکھال دے یہ تک کانگرس پہ کالی دل بی جے پی والی لوگ کانا یہ ہوئی وقاس کار سکتے ہیں انہاں نے جنہا جدہ ساڑے میدوارا نے بہت وقاس کیتا ہے کیا دیکھیں گے سب سے پہلے کہ میرے نیتا میں یہ چیز ہونا چاہیے پڑا لکھا ہونا چاہیے پڑا لکھا ہو جائے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بدل رہا ہے پہلے سے جو پیدلے آئے یہی بات ہے کہ جس طرح سے لوگ لگاتار ہیں جو وہ بدلتے آ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آج کی راجنیتی ہے پرانی راجنیتی میں کوئی فرق دکھا آپ کو بہت زیادہ فرقیا لوگ بہت سیانے ہو چکے لوگ آج کل گراؤنڈ لیول تے دیکھ دینے کہ ساڑے وچان کے کےڑی پارٹی وچھر دیا ساڑے دوخچ ساڑے سوخچ کےڑی پارٹی آن کے بین دیا کئی بار باہر سے امیدوار اتارا جاتا ہے آپ اس میں سے کس کو صحیح مانتے ہیں کہ اس میں کام کرنے کا ججبہ ہونا چاہیے یا ستھانی ہونا چاہیے یا باہر کا بھی چل سکتا ہے اگر اس میں کام کرنے کی اچھا ہے دیکھو باہر کے والے کی ہمیں اچھا ہے بھی پر لیکن جو صحیح مینج چاہیدہ لیڈر جیڑا ہلکیدہ دینا چاہیدہ انہوں نے جیڑا بھی ہے کینڈیڈیٹ ہوئے ہلکیدہ کینڈیڈیٹ ہوئے کیونکہ ہلکیدہ دیویچ مو ملادہ رشتے داریاں سجن تائیاں انہوں نے ہندیاں نے ہلکیدہ دیویچ ہونگے تے ہلکیدہ دیویے والے بندے انہوں نے باہر پھڑ لنگے دوک جیڑے نے آج کال جاگروپ ہو چکے نے وہ اپنا لیڈر چاہن دے نے تے وہ چاہن دے نے جیڑا دوکھ سکھ ہونا دے ویچان چکے ہوگے صحیح بات ہے کہ اگر نیتا ستانیہ ہوگا تو وہ اگر ہارتا بھی ہے یا جیتا ہے تو وہ ان کے بیچ میں رہے گا اور اس کا ایک رشتہ بن جاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح سے وہ پوری جو جوائننگ کرتا ہے ان کے ساتھ بیٹھتا اڑتا ہے اس کے بعد میں اگر لگاتار طور پر دکھا جائے تو لیڈروں کی عام طور پر دھارنا رہتی ہے لیکن جس طرح ہم نے بات کی ہے نا لوگوں سے اس سے ایک چیز صاف ہے کہ دھارنا بدل رہی ہے سمیں بدل رہا ہے لوگوں کی سوچ بھی بدل رہی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا لیڈر پڑا لکھا ہونا چاہیے ستانیہ ہونا چاہیے اور ان کا دکھ درد سمجھنے والا ہونا چاہیے آگے کا سفر یوں ہی جاری رہے گا اور بات کریں گے ہم نیتا جی سے اور جو لوگوں نے باتیں متائیں اس کے بارے میں ان کے ساتھ چرچہ کریں گے نیتا جی کے پاس میں دوبارہ سے چل رہے ہیں ابھی جس طرح سے کمبیننگ لگاتار چل رہی ہے آپ نے بھی دیکھا کہ کس طرح چناوی سباہوں کو سمبودت کیا جاتا ہے اور الگ الگ باتیں ہر نیتا کی اپنی الگ سے دیکھنے کو ملتی ہیں کیونکہ جب وہ لوگوں کے بیچ میں جاتا ہے تو اس کا جو کیا ہوا کام ہے اس پر بھی اس کو ایک طرح کیا پرتکریہ دینی ہوتی ہے کہ آخر وہ لوگوں کے سامنے کس طرح جاتا ہے سبا سمیت کی لوگوں کے بیچ میں کھانا کھایا کس طرح سے لگتا ہے کہ یہ ایک عام بات ہے یا خاص بات ہے یہ نہیں یہ تو میرے لئے عام بات ہے میں تو جب بھی اپنے لوگوں کے ساتھ بیچرتا ہوں تو میں اپنے چاہے بھی وہاں پیتا ہوں لوگوں کے بیچ میں سے پیتا ہوں اگر کھانا لیتا ہوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی خاص دنوں کے لئے نہیں ہے اور جس طرح سے ابھی آپ بات کر رہے تھے آپ نے نشے کے مدد پر پہلے بھی بتایا لیکن جس طرح آپ کو مہلاؤں کا کس طرح کیسا جوگ ملتا ہے کیونکہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ پرتاڑی جو ہوتی ہیں وہ مہلائی ہوتی ہیں اور کہیں نہ کہیں دوسری طرف دیکھا جائے تو اس پر پرشوں کا کس طرح کا رسپونس ہے دیکھئے کچھ پرش تو ایسے ہیں جو نشہ چاہتے ہیں لیکن جو اچھے لوگ ہیں وہ چاہے آپ تو خود نشہ کرتے ہیں لیکن وہ نشہوں کے خلاف ہیں بہت کم لوگ ہیں کوئی ایک ادا پرسنٹ ہوں گے جو نشے کے حق میں ہیں باقی سبھی لوگ نشے کے خلاف ہیں جو مہلائیں ہیں وہ تو ہنڈر پرسنٹ نشے کے خلاف ہیں اور میں یہ کندازہ لگایا ہے کہ جو میری جیت ہے وہ مہلائوں کا اس میں بہت بڑا ساتھ ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح سے نشے ختم ہو سکتے ہیں میں تو پہلے کپٹن صاحب کو کہوں گا پہلے آپ نشہ چھوڑو یہ یہاں بھی جو کانگرس پارٹی کے ویدوار ہیں وہ خود بھی نشہ کرتے ہیں اور نشہ بیجتے بھی رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ تو کپٹن صاحب ہی کہتے تھے ایک چھتھی لکھی ہے جب پرتاب سنگھ باجوا ابھی پردان نہیں بنے تھے پنجاب پردیش کانگرس کے تو سونیا گاندھی کو کپٹن امرندر سنگھ نے ایک چھتھی لکھی تھی جو نیٹ پہ بھی ہے اس میں لکھا تھا کہ یہ جو باجوا پروار ہے یہ دو باتیں کرتا ہیں ایک تو یہ نشے کے صدا کر رہے ہیں اور دوسرا ان کے ٹینریسٹ کے ساتھ سماندھ رہے ہیں اس لیے اس پروار کو کوئی بھی جمعہ باری کانگرس کی اور سے نہ دو تو یہ چھتھی یہ کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ آپ بھی نشہ کرتے ہیں نشہ کرواتے ہیں بھی ہیں ہون بھی الیکشن جیتنے کے لیے بہت سارا نشے کا پرجوگ ہو رہا ہے تو میں کپٹن صاحب کو یہ بات کہوں گا کہ تسی تو نشے کے بالبوتے الیکشن لڑ رہے ہو تو جس نشے کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ میں حمد ہے تو جیسے میں کر رہا ہوں میں نے سکاندھ کھائی ہوئی ہے کہ کوئی بھی نشہ میں اپنی الیکشن میں نہیں یوز کروں گا آپ بھی ایسے کیجئے چلو پریواری طور پر دیکھا جائے تو سیخوان جی کس طرح کا سہیوگ ملتا ہے کیونکہ پریوار کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے آپ پریوار کے بڑے ہیں تو کس طرح رہتا ہے پورا شریول کیونکہ چناب کے سماح ہو یا عام زندگی ہو ایک پریوار کی سہیوگ کس طرح سے آپ کے لیے جو بھی راجنیتک لوگ ہیں اگر ان کے پریوار کا ان کا ساتھ نہ ہو تو وہ تو کام نہیں چل سکتا کام ہو کاری نہیں سکتے راجنیتی میں تو کئی کئی دن اپنے گھر چھوڑنے پڑتے ہیں اور چوبیک انتے لوگوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے لوگوں کے کام کرانے پڑتے ہیں اپنے گھر کے اور تو سوچنا بھی مشکل ہو جاتا ہے گھر کا کام کوئی بھی راجنیتک آدمی نہیں کر سکتا اگر ان کی وائف ان کے بچے ان کا ساتھ نہ دیں تو وہ راجنیتی میں کامیابی نہیں ہو سکتا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں راجنیتی کہ اس مقام پہ ہوں تو میرے پروار کا میرے بچوں کا میرے وائف کا اس میں بہت بڑا یوگدان ہے سبھی نیتاؤں سے میرا سوال لہتا ہے کہ نیتا بہت سے ہوئے ہیں کئی نئی پارٹیاں آ رہی ہیں ان میں نئے نیتا آ رہی ہیں پہلی بار کیوں نام میدان میں آتے ہیں اگر ایک اچھا نیتا بننا ہے تو اس کے لیے آپ کی کیا رائے ہوگی کہ آپ کیا سجاب دیں گے کوئی نیتا بننا چاہتا ہے کوئی ہوا بننا چاہتا ہے تو اس میں کیا قوالٹیز ہونی چاہیے یا پھر کون سی چیزوں کے ساتھ اس کو چلنا چاہیے جنتا کے بیٹھ جانا چاہیے میرا ایک اندازہ ہے کہ اس بار کسی بھی پولٹیکل پارٹی کی ویو نہیں ہے وہ کوئی بھی پارٹی ہے جنہوں نے اچھے امیدوار کھڑے کی ہیں اچھے اکسوالے امیدوار کھڑے کی ہیں وہ جیتے گے اور میں جو نئی پیڑی ہے اسے یہ کہنا چاہوں گا کہ اصول کی راجنیتی کرو بے اصولی راجنیتی کا سامان نہیں ہے آنے والے سامنے میں ہمارے یوتھ ہیں وہ ایک اچھی راجنیتی چاہتے ہیں وہ ایسی راجنیتی چاہتے ہیں جس میں کرپشن نہ ہو کسی کے ساتھ دھکا نہ ہو کسی کا برا نہ سوچا جائے اچھی راجنیتی چاہتے ہیں تو اس لیے میں ان کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ اگر آپ نے راجنیتی میں آنا ہے تو اصول کی راجنیتی کریں تاں کہ آپ جندگی میں کامیاب ہو سکیں جس طرح سے یوہ آج کا راجنیتی میں جیسے پہلے پچھڑتے دکھائی دے رہے تھے لیکن اب بہت سے یوہ آگے آنا چاہتے ہیں راجنیتی میں پہنچ رہے ہیں کیونکہ وہ ان کو سماج کو بدلنا ہے تو اسی طرح سے ہر نیتا سے ہماری یہی اچھا رہتی ہے جو کافی طور پر جن کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہو چکا ہے تو ان کے لیے ایک سندیش بھی ہوگا جس طرح نیتا بتاتے ہیں کیونکہ جب کافی عمر ایک پارٹی میں یا پھر کہیں سماج سیوہ میں گزر جاتی ہے تو اس کے بعد میں ایکسپیرینس جو بنتا ہے وہ سمیں کا ہی ایک دور ہوتا ہے کہ جب وہ کافی سمیں بیٹھتا ہے تو اس کے بعد میں وہ باتیں نیتا کو سماج میں سے لوگوں میں سے سیکھنے کو ملتی ہیں تو ایسے میں دیکھ سکتے ہیں کہ نیتا جی نے جو چیز بتائی کہ وہاں کو کہیں نہ کہیں اس پر سوچنا ہوگا یہ سفر اسی طرح بزدوسور جاری ہے اور آگے کی چنابی سوا میں دیکھیں گے کس طرح کے رہتا ہے ماؤل جیم ہو آفیس ہو یا پاریوارک سو میں زندگی بھرپور جیتا ہوں آئر ویدک جڑی بوٹیوں سے بھرپور کمانڈ ہو شکتی یوت بادک ایسی اینر جی جو زندگی بدل دے شیطل مینک بلانکٹس سب سے ہوت شیطل مینک بلانکٹس ایکسکلوسیف ڈیزائن فیدر سوپنس ارے بھئیہ تمہیں کب سے کیا لوگ ایسی گمبیر سمسیہ کو ہنسی مزاک مولاتے کبز کہنے کے لیے تو ایک سمسیہ ہے پر ہزار بیماریوں کے جارے اسے اگنور نہ کر پندرہ خاص جڑی بوٹیوں سے بنا پیٹ سفہ آئر ویدک جو آج ہی لیاں پیٹ سفہ پہلی ناچ سے ہی اثر دکھاتا ہے اور اس کے عادت بھی نہیں پڑتی پیٹ سفہ ہر روک دفع ایڈ لائنز کے پرائیو جک ہیں ایکیو ماس آئیورویدک گرینیوز وزن بڑھائے آپ مشواش جگھائے بیدان سفہ جنابوں کے مدد نظر کیندری گھرہ منتری راشنہ سنگھ آج پنجاب دور اپنے پنجاب دورے میں راشنہ سنگھ کا بہر اور فیروسپور میں خریں گے کالی دھل بھائشبہ کے لیے چنا پرچار کانگریس کو بنا اپنوں سے خطرہ کانگریس کے لیے چنوٹی بنے باغی تین درجن سیٹویں باغیوں سے پریشان کانگریس